اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں کے آج کی جو ریسپی ہے وہ ایک پروپر ریسپی نہیں ہے یہ سمجھ رہیں کہ یہ ایک ٹپ ہے ایک کچن ٹپ ہے یہ ایک ٹریک ہے ایک طریقہ ہے ایسا جو کہ آپ کی ایک مشکل کو حل کرے گا تو بعض اوقات پیاز اور ٹماٹر اس طرح کے آرہے ہوتے ہیں کہ وہ گل نہیں رہے ہوتے کسی بھی طریقے سے مسالہ اچھی طرح ہم بھون لیں جو مرضی کر لیں وہ نہیں گل رہے ہوتے اور بعض اوقات بجلی بھی نہیں ہوتی کہ اس کو گرینڈر کر لیا جائے اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ بہت جلدی ہوتی ہے ہم اس کو ہاتھ سے بھی پیسنا نہیں چاہ رہے ہوتے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں ہمارے پاس تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اس طرح کی سیچویشن ہو کہ آپ کے پاس بہت سارے کام ہیں بجل نہیں ہے گرینڈر نہیں کر سکتے آپ تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں جی اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اس طرح آپ لیسن پیاز اور ٹیماتر جو بھی ہیں میں آج ٹیماتر نہیں ڈال رہی ہوں دہ ہی ڈالوں گی تو رفلی کاٹ لیں یہ میں نے دو عدد بڑے سائز کی پیاز تھی یہ میں نے رفلی کاٹ لیا ہے لیسن چھیل لیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے دو گلاس پانی گرم ہونے کے لیے پانی گرم ہو گیا یہ میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دیا میں اس میں شامل کروں گی آدھی چائے کی جمچ نمک اور اس کو میں رک دوں گی پکنے کے لیے ڈھک کر لو ٹو میڈیوم فلیم پر اور اپنے دوسرے کام کرنا شروع کر دوں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی یہ کتنا آسانی سے گھولے گا کتنی آسانی سے آج چکن حلو بن رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ مسالہ کتنے آرام سے بن جائے گا الحمدللہ جی تقریباً آدھا گھنٹہ لگا ہے دیکھیں کس قدر اچھا سا میش ہو رہا ہے یہ دیکھیں چمچہ لگاتی ہوں اور یہ میش ہو جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب کچھ گھول گیا ہے اور ایک اور بات آپ سے کہنا تھی کہ اس ویڈیو کو آپ کوئی ریسیپی نہ سمجھیں اس ویڈیو کو آپ ایک ویلوگ سمجھیں کیونکہ میں نے آپ کو ایک ٹپ دینی تھی اور سوچا آپ سے کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں جب پیاز اور لیسن رکھ کے چلی گی تھی تو میں نے اس دوران میں کیا کیا کام کیے ہیں میں نے آٹا گون لیا ہے میں نے برطن دھو لیا ہے اور میں نے مشین لگائی ہوئی تھی اور میری عادت ہے کہ میں صبح اٹھ کے سب سے پہلے مشین لگا دیتی ہوں ساتھ ساتھ ناشتہ بھی بنتا رہتا ہے ناشتہ بھی ہو جاتا ہے کپڑے بھی دھولتے رہتے ہیں بہت سارے کام میرے ہو جاتے ہیں تو میں نے مشین مغیرہ صاف کر کے رکھی ہے کپڑے دھول چکی ہیں کیونکہ اور آٹا گوندہ ہے میں نے برطن دھوئے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے اور چھوٹے موٹے کام کیے ہیں بچوں کو دیکھا ہے بچے چھت پر کھیل رہے ہیں اور بہت سارے کام کی ہیں اب یہ دیکھیں بلکل ماشاء اللہ الحمدللہ میش ہو گیا ہے اب میں اس میں شامل کرتی ہوں گھی گھی اپنی ضرورت کے مطابق آپ لے لیں جتنا آپ کو چاہیے آپ اتنا گھی ڈال دیں میں ڈالتی ہوں اس میں گھی میرے گھی تھوڑا سا میلٹ کر لیا تھا کیونکہ بہت جمع ہوا گھی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی میں ضرورت کے مطابق لے رہی ہوں آپ بھی ضرورت کے مطابق ہی گھی ڈالیں زیادہ چکنائی صحت کے لئے ابھی دیکھیں گا ماشاء اللہ آپ کو اچھا مسائلہ بن جائے گا ایک بات اور تمام ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس تمام ٹھیک ہے تو آپ ان کے ساتھ ہی تمام ٹھیک ہے سادہ سی ٹپ ہے جائکے میں کوئی پرشنی آئے گا بلکل ہی جائکہ ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں یہ دیکھیں بلکل بھول چکا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ مسائلہ جات میں کیا استعمال کر رہی ہو ابھی تو سیپ سیمپل سے ہیں باقی میں بعد میں ڈالوں گی ایک چاہ کے چمچ نمک لیا ہے آدھا میں نے اس میں بھی ڈالا تھا ایک چاہ کے چمچ لیا ہے ایک چاہ کے چمچ ادھڑا مرچ لیا ہے ایک چاہ کے چمچ ادھڑا مرچ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سپائسز ڈال دیئے اور اس کو بھونتے ہیں 2 سے 3 منٹ پھر دہی شامل کروں گی مسائلوں کا کچھاپن پہلے ختم ہونا چاہیے پھر دہی کھتاس اچھے طریقے سے آجاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسائلہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ دیکھیں گا جب یہ اچھی طریقے سے بھون جائے گا آپ دیکھیں گا کہ اس قدر آسانی ہوگی ہے 2 سے 3 منٹ ہو گئے ہیں اس کو بھونتے ہوئے اب میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً 100 گرام دہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس سے جو ہے وہ بہت ہی اچھا ضائقہ ہو جائے دہی سے چکن میں ہمیشہ دہی ڈال دی ہوں کبھی ضرورت ہو تو دماغر ڈال لیتا ہوں ویسے مجھے دہی زیادہ پسند ہے سالہ مقارہ میں اس کو بھون لیتے ہیں صحیح طریقے سے اس طریقے سے مسالہ بنانے سے کلر بھی بہت ہی اچھا آتا ہے سالن کا ٹرائز ضرور کیجئے گا بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے اور پیاز جو سکتے بڑی مین پرابلم کے بعد سیزن میں پیاز اس طرح کیاری ہوتی ہے کہ وہ گھلتی ہی نہیں ہے تو یہ اس کا حل ہے اور آج کچھ مہمان بھی متوقع ہیں شاید آ جائیں اور اس کے لئے میں نے آٹا جو ہے وہ کافی سارا گون کے رکھ دیا ہے خراب تو نہیں ہوگا سرتی کا موسن ہے اور میری عادت ہے ہمیشہ وہ سارا آٹا میں گون کے رکھتی ہوں کوئی مہمان وغیرہ آ جائیں اچانک سے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا فٹا فٹ بن جاتا ہے کھانا ابھی اس کو تھوڑا سا بھونتے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا اچھا سب لن گیا اور چھوٹیا اور یہاں چکن شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھونتے ہیں ایک بات اور کہنا بہن بھائی میرے چینل پر آ رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں میں ان سب کی بہت زیادہ شکر گزار رہا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کریں اسی طرح میرے ساتھ رہیے میرا حوصلہ بڑھائے رکھیں اللہ سے امید ہے مجھے انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی اللہ کے کرم سے اور آپ لوگوں کے حمد حوصلہ دینے سے آپ لوگوں کے ساتھ سے تو آپ لوگ میرا حوصلہ ہیں مجھے مجھے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں آپ لوگوں کا کس طریقے سے شکریہ کروں اس کو چھوڑا سا بھون لیتے ہیں چھوڑے چھوڑے مجھے چھوڑے 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 مجھے سکتے ہیں میرے پاس چھوڑے چھوڑے 3 سے 4 منٹ میں نے آلو بھی بھولنی ہے اور میں حضر ضرورت پانی شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن رحیم دو گلاس پانی ہے کیونکہ آلو اور چکن گلے گا اور مجھے شوربہ بھی چاہیے اس کا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا شوربہ کلر دیکھیں اس کا اور یہ دیکھیں کوئی اس میں ذرہ نہیں ہے کوئی لامز نہیں ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا مسالہ بہت ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس کو ڈھکتی ہوں کچھ دیر کے لیے تین چار منٹ پکنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں پھر میں اور کیا ڈالوں گی اس میں تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اب میں اس میں شامل کروں گی ایک چائے کچمچ زیرا مکمل پاورڈر نہیں منایا میں نے پیسا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا دردرے سے زیادہ پیس لیا ہے اور ایک چائے کچمچ بھارکے میں نے کسوری میتھی ساف کر لیا ہے اور اس کو تھوڑا مسل دیا ہے اس میں شامل کروں گی اور پھر اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دوں گی اور اس کا تیسٹ آپ دیکھئے گا جب کسوری میتھی اور زیرا اگر آپ ڈال دیں پکتے ہوئے اور اس کو ہلکی آنچ پر پکاتے رہیں تو ماشاءاللہ اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس دوران میں میں نے جو ہے اب ہم اس کو فریم لو کر کے جو ہے اس کو ڈھک دیتے اور اس دوران میں میں نے اپنے بیٹے کے لیے جو کہ دو سال کا ہے اس کے لیے کھچڑی بھی چڑھا دی ہے اور اب میں روٹی پکاؤں گی جب تک یہ سالن تیار ہوتا ہے اللہ جی گوشت اور آلو جو ہیں وہ مکمل گل گئے ہیں ہلکا ہلکا سا پکتا رہا ہے بہت اچھی کھشبو آرہی ہے اب میں اس میں آدی چاہی کی چمچ گر مسالہ پاورڈر جو ہے وہ شامل کر رہی ہوں اور اس کو ڈھک دیتی ہوں ایک سے دو منٹ اور سالن تیار ہے اور یہاں پر روٹیاں بھی تیار ہوگی ہیں تین روٹیاں صرف میں نے بنائی ہیں کیونکہ میں نے تو نہیں کھانی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں چھوٹے کی کھچڑی بھی تیار ہوگی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اور اب جو ہے میں جا رہی ہوں صفائی کرنے کیونکہ بہت خراب ہو چکی ہے اور مہمان کی آمد بھی متوقع ہے تو اس کے بعد سفائی کر کے پھر میں دیکھتی ہوں کہ میں نے میٹھے میں کیا بنانا ہے چھوٹے کو کھانا بھی کھلا دیا ہے اور سفائی بھی ہو گئی ہے اب بنانے لگی ہوں سوجی کا حلوہ ایسے تو میں پہلے بھی آپ کو ایک ٹپ دے چکی ہوں سوجی کا حلوہ رسیپی دے چکی ہوں سوجی کا دانیدار حلوہ تو آج اگین اسی طرح بنا رہی ہوں بہمان آرہے ہیں ویسے ہی اس لیے اور یہاں پر میں نے شیرہ بنانے کیلئے پانی رکھا ہے چار کپ پانی ہے دو کپ سوجی لیا ہے میں نے دو کپ سوجی ہے چھان لیا ہے میں نے اسے تاکہ اس میں کچھ کڑے وغیرہ نہ ہوں اور یہاں پر ڈیڑھ کپ میں نے گھی لیا ہے وہ میں نے گرم کر لیا ہے اور یہاں میں نے چار کپ پانی لیا ہے اس میں میں ایک کپ سے تھوڑی سی زیادہ چینی ڈالوں گی کیونکہ میں آدھی جتنی مقدار ہوتی ہے سوجی کی اسے تھوڑا سا آدھی سے تھوڑی سے زیادہ ڈالتی ہوں میں میٹھا تو اس میں میں نے ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ چینی ڈال دی ہے اس کا شیرہ بناؤں گی اور یہاں پر آئل ہو گیا ہے گرم سوجی ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہلکی آنچ پر فرائے کرتے ہیں تاکہ اچھی سی خوشبو اس کی جو ہے وہ آئے اور یہ ہلکا ہلکا سا سندھا سندھا سا پرائے ہو جائے سوجی جو ہے جی بھونٹکی ہے ہلکی سنیری سی ہو گئی ہے اور سندھی سندھا سی خوشبو آ رہی ہے اس کی اور آپ نے جس کا کلر اگر تھوڑا سا ڈارک رکھنا ہے تو آپ نے سوجی کو بھی تھوڑا سا ڈارک کرنا ہے کیونکہ جب ہم اسے چاشنی شامل کریں گے تو یہ اس کا کلر تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا تو جتنا آپ نے کلر رکھنا ہے اسے تھوڑا سا ڈار کر کے تو ہم اس میں شامل کرتے ہیں چاشنی تیار ہوگی ہے فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے تاکہ یہ اچھلکے جو ہے وہ اوپر نہ آئے آپ نے بھی یہ دھیان رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑا چھوڑا کر کے ڈالیں ڈال دیا جی اور ساتھ ہی آپ نے فلیم کو دوبارہ سے آن کرنا ہے پکنا شروع ہو گیا اور اب آپ نے ہائی کرنا ہے فلیم کو اور چمچ چلانے ہیں بس گاڑا ہونے تک خلوا تیار ہو جائے گا سارے کام ہو گئے ہیں اسٹا اسٹا ہلوہ جو ہے وہ ہو رہا ہے تیار یہاں پر یہ میں کشمش اور کھوپرا بھی شامل کر رہی ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے تھوڑا سا بھنویں جی اور ہمارا ہلوہ بھی تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے سردیوں میں تو بہت اچھے لگتے ہیں اس طرح کی ہلوے جواد سے ہوتے ہیں جی کھانا بھی بن گیا ہے اور سارا گھر بھی ساف ہو گیا ہے شام ہو گئی ہے اور ہم آگے ہیں چھت پہ کپڑے اتار لیتے ہیں کافی سارے تو اتار لیے تھے جو موٹے موٹے تھے اور گیلے رہ گئے تھے وہ اوپر جانے دیئے تھے اور اس کو دیکھ رہتے ہیں اگر سوک گئے ہیں تو ہم اتار لیں گے پتنگ نظر آ رہی ہوگی آپ کو اڑتے ہوئے شام کا ٹائم ہے دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے ہلکی سلالی دیکھیں پتنگیں اڑ رہی ہیں چلیے ہم کپڑے اتار لیتے ہیں باقی کے پھر نیچے چلتے ہیں نیچے چلیے جو موٹے جو موٹے دیکھیں پتنگ CJ پتنگ جو موٹے جو موٹے جو موٹے